شرمندہ ہو رہی ہوں اس وقت کے حیصل ہو گیا ہے میری وجہ سے لیکن یہ ہے کہ اسرار ہے کہ میں بیٹھ کے کروں شاہد ان لوگ کو ڈر ہوگا کہ میں اگر رشت کھا کے گر گئی پھر کیا ہوگا تو یہ حیصل اتحال ایسا ہے کہ میں نے جو انتخاب کیا ہے وہ سینسرشپ اور جو ہمارے ہاں معاملات رہے اور ہمارے ہاں سے زیادہ دنیا کی ہے کیونکہ ہماری تو صرف ستتر برس کی عمر ہے تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے دنیا میں تو بہت صدیوں سے یہ کام ہوتا رہا ہے اور ابھی ہو رہا ہے اور ابھی لکھنے والے اور صحافی قتل ہو رہے ہیں تو بس اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں کہنی چاہیے ہیں بیسویں صدی میں آزادی اظہار کا بہت شور رہا لیکن این اسی زمانے میں اخباروں اور کتابوں کو جس طرح کچلا گیا اس کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے ہم ایک نظر ایران پر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رزا شاہ اغمل کے زمانے میں آزادی تحریر وہاں ایک ایسی چیز تھی جسے لوگ خواب میں بھی دیکھتے تو کام پڑھتے تھے وہاں اخبارات اس لیے نہیں تھے کہ ملکی سیاسی اور سماجی حالات بیان کیے جائیں عدب اس لیے نہیں تھا کہ اس کے ذریعے لوگوں تک سچ پہنچے رزا شاہ اغمل کے دور کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایران کے کہ ایران کے لیبرل لوگوں نے جھٹے ہوئے جب اخبارات کو یا عدب کو احتجاج کا ذریعہ بنایا تو ان کی کتابیں ضبط کر لی گئیں اخبار بند کر دیئے گئے صحافی اور عدیب قید کیے گئے ان میں سے بعض کے موطات سے سلوا دیئے گئے یعنی آپ سوچیں کہ وہ کھانے سے بھی محروم ہوئے بولنے سے بھی محروم ہوئے اور اسے کہتے ہیں کہ ان کی جو زبان تھی وہ ان کے دہن میں سڑھ دیئے اور کچھ لوگوں کو رزا شاہ اغل کے حقم سے ایک مینار میں زندہ جنوا دیا گیا صادق ہدایت جدید ایرانی عدب کا سب سے بڑا نام ہے اس کی کہانی بوفکور کا شمار جدید ایرانی عدب کی بڑی کہانیوں میں ہوتا ہے یہ خسائی کی کہانی ہے اس کہانی میں ظالم کا مسلسل ظلم اور اس ظلم کے تماشائیوں کی بے حصی کی حد پہنچی ہوئی ہے اور وہ بے حصی پھر بے بسی میں بدل جاتی ہے اصل مسئلہ چھپے ہوئے سچے حرف کا ہے تیسری دنیا کے حکمرانوں بطور خاص آمروں اور ان کے سہولتکاروں کا یہ علمیہ ہے کہ انہیں چھپے ہوئے سچے خوف سے سچے حرف سے خوف آتا ہے خوف وہ سچے حرف کسی اخبار میں چھپے یا کسی کہانی کسی نظم کسی گیت میں نظر آئے کیسی دلچسپ بات ہے کہ وہ ایران جس نے انیس سو نواسی میں شہنشاہیت کا توق اپنے گلے سے اتار پھیکا تھا اور جس کے عدیبوں کو یقین تھا کہ اب ان کے خیالات کی اشاعت آزادہ نہ ہو سکے گی اس ملک میں متعدد عدیب اور دانشور قتل ہو چکے اصلاح پسندوں کے تمام اخبارات بند کیے جا چکے اور ان کے مدیر اور ان کے لکھنے والے بندی خانوں میں اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب ان کے ملک پر آزادی اظہار کا سورج واقعی تلو بیسویں صدی میں دیسی دنیا کے کچھ ملک ایڈالف ہٹلر کو ایڈالف ہٹلر جیسے منتخب آمیر کے ظلم ستم سے دوچار ہوئے اور بیشتر ملکوں میں جرنیل منتخب حکومتوں کا تختہ اُلٹ کر برسر اختدار آئے غرض آمیرانہ طرز حکمرانی کسی بھی راستے سے آئی اور اس نے سب سے پہلے آزادی تحریر و تقریر پر پابندیاں لگائیں سیاسی بازنگری کے ترکش کے جو تیر صدیوں سے ہی پرانے چلے آ رہے ہیں اسی لیے ہمیں سیاست کے میدان میں نو آموز لوگ بڑی تعداد میں دکھائی دیتے ہیں یقین آتا ہے کہ اگر اختدار ان کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ آسانی سے حکمرانی کر لیں گے مگر اس کے باوجود بڑے حیران کن واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں دیکھئی ہے آپ کے سامنے ایک خجوم ہے جسے کھانا اور تفدیل میسر ہے لیکن اس نے اطاعت جاری رکھنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ جس شیعہ کا مطالبہ کر رہا ہے وہ تفریح سے بڑھ کر ہے اسے آزادی چاہیے انصاف چاہیے حکمران حیران رہ جاتا ہے وہ انسان کو اس کے پورے وجود اس کی پوری رانائی میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ایسا ہی انسان آخر کار اس کی حاکمیت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے یہی اس کا دشمن ہے اور اسی کو خطب کرنے کے لیے حکمران اپنے پوری طاقت جمع کرتا رہتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ حقارت سے پیش آتا ہے اور ساتھی ساتھ خود کو ان سے تسلیم کرانے کے لیے بھی پورا زور لگاتا ہے جب دوسطم کے زمانوں میں آزادی تحریر کے لیے جو لڑائی پاکستان میں صحافیوں نے لڑی وہی ہر زمانے میں متغون ٹھہرے اور ماتوب بھی رہے ہیں حکمرانوں کا پیمانہ سبر لبریز ہو جائے تو اس کے آثار نظر آنے رکھتے ہیں پاکستانی صحافت کے افق پر بھی وہ آثار نمودار ہو رہی ہیں مشکل صرف اتنی سی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت کیسا ہی معزز لبادہ اوڑ کر آئے اس سے اب تک اس نقطے کی تفہیم نہیں ہو سکی کہ لوگوں کے صبر کو ایک حد سے زیادہ آزمانہ نہیں چاہیے عوام کے صبر کا پیمانہ چھلک جائے تو بڑی بڑی طاقتیں زمین بغوث ہو سکتی ہیں اب سے کچھ عرصہ پہلے تک صحافت قابل تقریم اور بڑی حد تک محفوظ پیشہ سمجھا جاتا تھا ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران بڑے بڑے جیت صحافی گرفتار ہوتے تھے جیل کاٹتے تھے ان کے اخوار جن میں چھاپا خانوں سے جن چھاپا خانوں سے شائع ہوتے تھے وہ بحق کے سرکار ضبط ہو جاتے تھے اور جرمانہ ادا کر کے ان چھاپا خانوں کی رہائی ہوتی تھی لیکن ایسا شادو ناظر ہوتا تھا کہ کسی صحافی کی جان لکھنے میں چلی جائے اب یہ ہمارے بڑے صغیر کہیں نہیں ساری دنیا کا چلن ہے بطور خاص تیسری دنیا میں یہ حکومتوں کا وطیرہ ہو چکا ہے کہ جس صحافی کی لکھت پسند نہ آئے اسے غائب کر دو جیل میں ڈال دو یا ختم کر دو بہتوں کے گلے میں غدار وطن کا طوق بھی ڈال دیا جاتا ہے پچھنے دنوں فریڈم ہاؤس نے جب اپنی سالانہ سادانہ فیڈس جاری کی ہے آزادی صحافت کے حوالے سے تو اس میں پاکستان انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے مسلسل زوال پسید ہے انٹرنیٹ کے آزادانہ استعمال کے حوالے سے پاکستان کی صورتحال خراب ہے اور اسے سو میں سے تہہ تروے نمبر پر رکھا گیا ہے ہماری نئی نسل تو یہ بھی نہیں جانتی کہ ریٹائرڈ جنرل ضیاء الحق نے قرآن کی آیات بھی سنسر دیتی ہے قومی سلامتی کے نام پر انٹرنیٹ کی سنسلتوں پر پابندیاں آیت کر دی جاتی ہیں فاتح اور بلوچستان کے علاقے میں یہ بات عام ہے سیاسی ویب سائٹس آزادانہ خبریں اور تفسریں تفسریں دینے والی ویب سائٹس پر پابندی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے آزادی صحافت کا حال پوری دنیا میں دگرگوں ہیں تاریخ ہمیں پریشان کرتی ہے مثال کی طرف سویڈن کو جیچے مغربی یورپ کا چھوٹا سا ملک فنلینڈ ڈنمار کا ناروے سے جڑا ہوا جمہوری اصولوں پر اپنے ملک کی بنیادیں استوار کرتا ہوا پندروی صدی میں مشینی چھاپا خانے کی ایجاد نے علم و فنون کو اس تیزی سے پھیلایا تھا انداز سے سوچنے لگا تھا سولہ سو چوالیس میں دنیا کا عظیم شائر ملٹن تحریر کی آزادی کا کھل لم کھلہ ہامی ہو چکا تھا یہ اسی کے خیالات کے اثرات تھے جنہوں نے دو دسمبر سترہ سو چیہ سٹھ کو سویڈن کی پارلیمنٹ سے آزادی اظہار کی حفاظت کے لیے قانون منظور کرایا تھا اور یہ دنیا کا پہلا خانون تھا جس نے آزادی تحریر کی بات کی ملٹن نے کتابوں کی اشاعت سے پہلے ان کے سنسر کیے جانے کی سخت مخالفت کی اور یہ پہلا پر زور اسرار ہے دراصل ملٹن کی وہ تقریر ہے جو اس نے برطانوی پارلیمنٹ میں کی تھی وہ کہتا ہے کہ سنسر کے ذریعے ایک اچھی کتاب کا قتل ایک انسان کے قتل سے کم نہیں یہ بھی تاریخ کی سطح زریفی ہے کہ برطانیہ کے چھار چارلز دوم کے اہد میں ملٹن کی دو کتابیں انتلاع دی گئیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں چھپے ہوئے لفظ کو پڑھنے کی آزادی ہونی چاہیے وہ انجیل مقدس کی مثال دیتا ہے جس میں خدا نے آدم ہوا کو یہ آزادی بخشی کہ وہ شجر ممنوع کو چک اس تسلسل میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اقل و دانش کا تقاضہ ہے کہ انسان دو معاملات میں کسی ایک کا انتخاب کرے شاہ ہنری ہشتم کے زمانے میں کتابوں کی چھپائی پر کنٹرول آیت کیا گیا یہ اپریل 16 سو 30 تھا جب ایک سیاسی کارپر لل برن نے انگلستان میں دو کتابیں درامت کی جوش باشا وقت کے خیال میں فساد الگیز تھی یہ کتابیں بحق سرکار ضبط ہوئیں اس پر پانچ سو پانڈ کا جرمانہ آئید ہوا اور اس کو دو میل کے فاصلے تک جیل یوں لے جایا گیا کہ اس کی پشت پر دگرے مارے جاتے رہے اس ظالمانہ سزا کے خلاف ملٹن نے پانفلٹ لکھا اور اسے برطانوی پارلمنٹ میں پیش کیا پچاس برس تک ملٹن کے ان خیالات پر کسی نکان نہیں دھرے یہ سولہ سو پچانوے تھا جب انگلستان میں اخباروں اور کتابوں کی ازازانہ اشاعت کی اجازت ملی اور یہ ملٹن کے خیالات کا سمر تھا اگر ہم اپنی تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں تو زمانے میں ہم پلاسی کی جنگ ہار چکے تھے سولہ سو چو 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 ملٹن آزادی تحریر کے ہاتھ میں کتاب چند دکھ رہا تھا سولہ سو سو بتیس میں شاہ جہا مقلوں کی رواداری کے اصولوں کو روند رہا تھا اور مندروں کو تحس نحس کر رہا تھا سولہ سو چو 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 میں بیٹرش ریس انڈیا کمپنی مدراز آج کا جنائے میں کلہ سنگ جارج تعمیر کر رہی تھی آزاد ہندوستان کے پیروں کے لیے بیڑیوں کے اعتمام ہو رہا تھا ستائیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو دانشور اور صحافی رابرٹ فس کی ایک تحریر شایع ہوئی خشوگی کے قتل اور آزادی تحریر پر ایک بھرپور تنزیہ تحریر ہمارے آئی رحمان نے بھی آزادی اظہار کا نگلہ ہوٹنے کے حوالے سے پہلی نومبر دو ہزار اٹھارہ کو ایک تغییر مضمون لکھا جس میں پی ایم ایم نون اور پی ٹی آئی پی پی آئی دونوں کو دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا صحافی دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ آزادی صحافت تحریر اور تقدیر کی بباقی کسی حکومت کو گوارہ نہیں ہے حکومت اس کی ہو یا اس کی سبی اس کے خواہ ہیں کہ لکھنے والوں کے غلم کو زن لگتا رہے اور ان کے سامنے رکھی ہوئی دوات عطاف کے خوف سے سوٹی رہے بہت شکریہ بہت شکریہ مزاہدہ حینا as we all know too many writers thinkers journalists سوٹی سوٹی